السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ یہ دیکھیں جی رات کے دو بج رہے ہیں اور آج دوارانی کی طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں تھی تو پہلے نینہ اور شارف لے گئے تھے فاطمہ اور وہ غلطی سے دوسرے بازو کا اکثرہ کرا کے آگئے تھے تو پھر میں اور فاطمہ گئے تھے میں نے تسلیب ہی دی فاطمہ کو مکر ماں کا دل ہے نا وہ نہیں مانتا ہے تو یہ ابھی میرے پاس آئی ہے یہ رات کے دو کا ٹائم ہے تو میرے ساتھ ہی زیادہ اس کی دل لگی ہے دونوں کی ہے اس کی کے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اللہ کی رحمت ہے کہتے ہیں جو دعا ایک صدقہ ہوتا ہے تو آپ سب لوگوں کی دعا ہے پروردکار کی کرم لوازی ہے تو آج یہ بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرور رکھنی ہے کل کی ویڈیو میں آپ یہ دیکھ لیں گے چلو جی اللہ حافظ یہ دیکھیں جی ابھی ہاں پارٹی چل رہی ہے سب بچوں کی اس کو بھی دو نا اللہ اس کو دو یہ جو مانگ رہی ہے اس کو دو دیکھیں کیا مانگ رہے کیا چاہیے کیا چاہیے اور یہ حمزہ صاحبی یہ میرے کمرے کی جانا کہتے ہیں آپ کو دو نا ماما بیٹے بنائی کیا پرورسا ماما بھوری تھی نا ایسا تم ملے بنایا چلو بھی بیٹھو حمزہ بھائی بیٹھو در بولنا یہ دیکھو میں بنایا یہ کیسے پیٹ کر کے کیسے بیٹھتے ہیں میر کیا بھے ماما بھو دو نا یہ دیکھیں جی یہ دو شیر جو ہے یہ جھولے کا بھی بڑھو کا مسئلہ ہے اب یہ بڑھے دیکھ رہے ہیں جھولا جھولیں گے اور یہ میرے بس کمرے کی سمجھ لو رونہ کے میں اس اداس کی سلیے ہوتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا چلو شکریہ ہاں جی امیر صاحب کیا کرے چلیں بھائی بھی آیا ہوئے بھائی کے ساتھ چلے گا یہ جی بھائی کے ساتھ اور سب مستیوں پر لگے ہوئے سارے سارا گروپ یعنی کہ یہ پھپو کے ساتھ کھیلنے میں مشہور ہیں کٹی کر دی کیا کیا میر کیا کیا اچھا ایک اور ہمارا شہزادہ وہ اپنی مستی مگن ہے تو یہ شہزادہ ایتھے کھڑا ہوئے چلو جی اپ اپ کیا کروں کیا کروں اپ 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 اٹھا کر رہا ہے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اٹھا کروں میں اٹھا کروں چلو ٹھیک ہے جی یہ دعا دعا میں امیر کو لے کے جا رہا ہوں دعا میں امیر کو لے کے جا رہا ہوں نہیں کیوں نہیں اسلام علیکم یوٹو فیملی کہتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک مزے میں اچھا جی میں ابھی ویڈیو بنانے کیلئے آگیا ہوں آپ کی محبت دیکھی آپ کا خلوص دیکھا کچھ بھائی بہنیں انلیا سے ہمارے تو میرے تو کوئن یہ خیر میرے چاہنے والوں کے ہیں جیسے کہ کسی میری بہنیں بھائی نے کل بھی مجھے کہا ہے جو ستارہ کا آپ نام نہیں لے میٹا کل بھی میں نے پرتوں بھی میرے خیال میں تقریباً سب ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں تو خدا رہا اس بات سے آپ وہ کریں اور آپ کی میربانی ہوگی جیسے آپ اگر ہاں دشمن بھی ہیں ستارہ کے اور اس کے جڑ کٹنے والا بھی خاندان میں سے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ انگلی ہیں ان میں فرق ضرور ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سب کو ایک ہی اس مہنہ تھا کہ ڈنڈی سے آپ کی میربانی اچھا دوسری بات یہ میرے بھائی ہے ہمارے بیٹا ہے میرا وہ میرے شہر سے ہے خانپور کٹورا سے تو انہوں نے بولا جو بھی آپ کا حق بنتا تھا جو اپنی آخری بی بی کو جب چھوڑنے گئے تھے تو اس کو خرچا پانی اور کچھ نہ کچھ آپ کو کہہ کرتے ہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں جو چیز میرے سے ہو سکیے میں وہ بھی کر کے دیکھ کر آیا ہوں اور جو اسہ ریزن تھا وہ یہ تھا جو میں نے کچھ ہم لوگوں کو مسلمان ہیں عقیدے والے ہیں تو کس پیر نے مجھے کچھ تیل دیا تھا دم کر کے تو اس کی مالش کرنی تھی اس کے لئے میں نے خاتون کو بھی وہاں مہیا کیا مگر وہ کہہ رہی تھی دو سو روپے ہم لیں گے ایک دن کا تو پھر میرے سسرالوانوں نے کہا جب ہم ایک بچی بھیتیں جو بھی آپ کی اور ان کی خزمت کرے گی تو آپ جب تک یہ تیل کی مالش ہے تو وہ چالیس دن کی تھی تو میں نے کہا نہیں میں اتنا بڑا بوجھ نہیں اپنے سر پر رکھتا ہوں بیوی تو خیر جیسے میری ہے تو بگر وہ ذمہ داری میں نے نہیں اٹھائی پھر انہوں نے کہا جو آپ یہاں چھوڑ لیں یہ بات یہاں کلیر ہو گئی اور کسی میری بہن نے بھتیجی نے بیٹی نے یہ کہا ہے جو آپ پہلے والی بیوی سے نکاح کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کریں تو ایسا ہو جائے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو آپ دعا کریں ایسا ہو جائے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں یہ بھی کرنے کو لے تیار ہوں میں نے آپ سے عرض کی ہے جب بھی میں دل پر رکھنے والا آدمی نہیں ہوں میں ہر کام اللہ کے اس پر چھوڑتا ہوں اور آپ بھی جتنے میرے بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں دیکھنے والے سننے والے آپ بھی جو کام بھی کریں تو پہلے سب سے پہلے اس ذات پروردگار کو کیا کریں جو بھی اللہ ہی ہمارا بیڑی پار کریں گی جائز کاموں میں تو خیر آپ سوچیں گے بھی نہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نیک کام میں کوئی اچھا کام ہو تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے آپ کی میں نے زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھی ہیں جب آدمی شادی کرتا ہے اور جب گھر بنواتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے اس کی غیب سے مدد جس سے امید نہیں ہوتی ہے وہاں سے بھی کوئی نفوید مل جاتی آپ کو تو میری ہیں تو ایسی باتیں سٹوریاں بھی کچھ ایسی ہیں اگر میرا آپ دکھ سنیں گے تکلیف سنیں گے تو آپ لوگوں بھی وہ مہربانی ہوگی مگر میں نے اپنی زندگی میں تین چیزیں دیکھی ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں پہلے چیز دیکھئے میں نے یتیمی کیوں جو میرے بھائی حاجی غلام صاحب حاجی غلام صلوار صاحب یہ فاطمہ غلام یہ امی کے ساتھ رہے سعودی رب نے انہوں نے محنت بھی بہت کیے امی کی خدمت بھی بہت کیے تو انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے دنیا میں تو ہم باقی جو بہن بھائی تھے وہ یہاں پنجاب میں تھے تو ہمارا سر سے ہمارے باپ کا سایہ بھی ختم ہو گیا تھا یہ گئے حالاکہ مرے پہ تھے یہ نہیں جو پکے پکے گئے تھے تو بس ان کے نصیب ہمارے بچوں یا کسی ان لوگوں کے نصیب کی وجہ سے تین ریال کا اس ٹیم اکامہ بنا تھا تو یہ بڑے اس سے نا ڈر ڈر کے انہوں نے اکامہ بنوایا تھا میری کہانی کی افتداء ہے یہ ڈر ڈر کے اکامہ بنوایا تھا تو اللہ تعالی نے سننی ان کا رزق پالی بھی وہاں لکھا تھا اور ہمیں یہ سب کچھ ملنا تھا جو ہمارے جتنے بھائی بھی ہیں ہمارے گھر میں سے خالی کوئی ایسا فرض نہیں ہے صرف میرے بڑے بھائی کی بیوی جو ہے وہ سوڑی رب نہیں گئی اور باقی ہمارے خاندان میں میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ نہیں بچائے جس نے مدینہ پارک نہ دیکھا ہو اس پروردگار کی کرم رواز میں میری ایک بہن تھی ہے تھی کیا ہے وہ جب ہمارے پہ جب سب لوگ چلے گئے تھے تو ہمارے پہ ایسا راکھتا جو میری بہن وہ کھانا پکا کے دے جاتی تھی اور ہم دودھ یا لسی یا گون یا پیاز یا انڈے کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھاتے تھے تو اس بہن کا ابھی تک وہ ماں کی طرح ہمیں پیار کرتی ہے تو ہماری بہن میری سکی پھپی کی بیٹی ہے ہمارے گھر کے بلکل قریب تھی جو آٹا ہم جاتے تھے لے کے تو وہ ہمیں کھانا پکا دیتی تھی تو میرے نصیب جو ہے نا سب سے اچھے یہ ہے جو آپ اگر ہمارے قریب رہتے ہیں کہیں ہوتے تو میں آپ کو دکھاتا جس شہر میں جائیں گے تو میرے ماں باپ بہن بھائی بنے ہوئے آپ لوگوں کی طرح پنڈی میں چلے ہری پور ہزارہ میں ایک صادق صاحب ہے ان کی بیوی ان کے بچے ان کو ماں با بولتا تھا تو اتنا پیار دیا انہوں نے اور میری خوش نصیب یہ جو بھی میں جہاں جاتا تھا تو مجھے اتنا پیار ملا ہے جیسے آپ لوگوں سے مل رہے مجھے یہ توقع نہیں تھی کیونہ اس ٹائم تو میری اجازی تھی تو آپ لوگوں نے بھی مجھے بہت پیار دیا ہے شبکہ تھے آپ لوگوں کی میں کیا بھرتا ہوں تو ایسے بات ہی کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبت ہے میرا نصیب اس چیز میں بہت زیادہ ہے باقی غربت بھی یتیمی بھی غریبی بھی تینے چیزیں دیکھی تو آمد پر شرکیہ میں میرے ماں باپ ہیں سمجھ لیں یہ کہانے سنوں گا روڑی میں کراچی میں میرے خال میں جہاں میں گیا ہوں وہاں میں میری زبان ایسی ہے سمجھو اگر آپ کسی کو پسند آتے ہیں تو اس کی ریزن لازمی ہوتا ہے آپ کی زبان میں تو میرا نصیب اس لیے بہت اچھا تھا جو میں جن کے گھر پہ گیا ہوں چاہے ایک دن کے لیے گیا ہوں تو وہاں میرا رشتہ کوئی نہ بھی جڑ گیا ہے تو آپ لوگوں سے بھی ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ پروردگار کا لاکھ شکر ہے شاید وہ میرے نصیب ہیں آپ لوگوں سے بھی میرا ایک رشتہ جڑ گیا ہے یعنی کہ انڈیا سے ہیں لوگ کوئی کہہ رہا ہے کوئی بہنے بیٹی یہاں سے کچھ ہمارے شہر سے تو ایک بات عرض کرتا جاؤں جو بھئی میرے پاس ایک اللہ کا دیا ہوا دین ہے وہ پروردگار کی اور میرے استاد مہترین کی میرے پیروں کی دعا سے پہلے تو میں استخارہ کرتا تھا اور ایسا استخارہ ہوتا تھا جب جس کی چیز جہاں بھی چھپا لے کوئی بندہ تو وہ میں استخارہ سے بتا دیتا جو خلا نگا بھی رکھی ہوئی ہے پھر میرے مرشد پاک میرے مرشد پاک ہیں گونہ شریف سرکار والے پھر انہوں نے منع کیا بیٹا یہ آپ کی جان کو خطر ہے اس کو فیدہ ہوگا جس کی چیز ہوگی مگر جو اٹھا کے لے گیا ہوگا وہ آپ کا دشمن بن جائے گا تو ہمیں سمجھ آگئی تھی پھر میں نے وہ کام چھوڑ دیا اب یہ ہے جس کا بچہ کو ہمارے زبان میں اکارا کہتے ہیں سانس کی تکلیف ہوتی ہے جیسے بچے سانس ایسے ہافتے ہیں کسی بچے کو میری بہن کو بھائی کو بیٹے کو اگر ہو جائے تو میں کسی ویڈیو میں اپنا نمبر دے دوں گا تو انشاءاللہ جب بھی اب بھی میں پجاب جاتا ہوں تو سات آٹھ آدمی بچوں کو لے گئے مگر میرا آپ کو ایک بات اور بتاتا جاؤ جب میرا بیٹا میرے سے ٹھیک نہیں ہوئے دل بار کو بھی احساس کی تکلیف تھی باقی میری بھاندیاں بھتیجے میرے خاندان میں پتہ نہیں کتنے بچے بڑے وہیں سب ٹھیک ہوئے مگر میں نے جتنا دفت کیا ہے میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ میرے پاس اللہ کا کرم نوازی ہے میں کچھ بھی نہیں لیتا ہوں صرف نیاز جو بندہ نیاز دیتا ہے غوث پاک حضر محبوس بانی کے لیے میں بلتا ہوں جتنا آپ کی فرصت ہے یعنی کہ اتنی زیادہ بھی نہیں یارہ روپے اکیس روپے بائیس روپے جتنی آپ کی فرصت اور دل مانے آپ کو شبا ہو جاتی ہے تین سنواتیں رکھتا ہوں میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس پروردگار سے دعا کر کے کرتا ہوں تو قبول بھی ہو جاتی ہے اور میں نے اپنا نصیب بتایا غربت بھی بتائی ہے باقی باتیں لازمی شیئر کروں گا پہلی بیوی کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیا جو اللہ کرے ایسا ہو جائے آپ سب لوگوں کی دعا پوری ہو جائے میرے میں تو ایسا کوئی گرنی عمل نہیں میں نے کوشش بھی بہت کیے سب نے کیے میرے بچوں نے سب نے کیے مگر ہمارے شہد نصیب میں ابھی تھوڑا کچھ ہے فاصلہ تو آخری بی بی کا بھی بتا دیا جو بھی جتنا مجھ سے ہو تو کہا میں یہ کراتی میں تھا تو پھر بھی میں کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے باقی آگے اللہ مالک ہے خدا جانے اور اس کا کام جانے جو چیز جس کے نصیب میں جتنے دن ہوتی شاید اتنے دن ہوتی تو بس آج کی ویڈیو ایسی ہے اتنی ہے باقی جو بچوں کو بھی تھوڑا بہتا دکھایا ہے اور انشاءاللہ روزانہ دکھاتا رہوں گا بچوں کا بھی میری بہن بیٹیوں نے سب نے بولا سب کا دکھاتا رہوں گا تو بس یہ میرے لیے بہت ہے جو آپ لوگ ہمیں ایسے خوشی اور پیار بھرے کمیٹس کرتے رہے اور جس کا کمیٹس رہ گیا ہو تو میں پڑھوں یہ بچے میرے پڑھ کو سنواتے ہیں تو پہلے میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں آتا ہے بس ہمیں مجھے چاہیے صرف آپ لوگوں کی اخلاق پیار محبت مجھے یہ چاہیے مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ اگر ایسے دیتے رہے میں ایمان سے تیسرا چوتھا دینے میں تھوڑا سا کچھ ریلیکس ہو گیا ہوں چلو میری ٹینشن ختم ہوگی ہے باقی سلام کرتا ہوں اور سب کے لیے جتنے بھی ہیں ہمارے چاہنے والے میری بیٹی خاص طور پر ستارہ کا نام تو میری مجبوری ہے یہ تو کب بھی بیوہ نہیں رکھ سکتا اور میرے بیٹوں کو میرے بچے ابھی دونوں پردیس میں اور جن کے بہن بھائی پردیس میں چاہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں کام کے لیے گئے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سلامت اپنے گھر میں لے اور میرے بچوں کے لیے بھی آپ دعا کرنا اور میرے لیے بھی خاص طور پر دعا کرنا بھی دعا کرنا آپ میرے لیے بھی دعا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ فضلِ خدا اس دعا کے صدقے سب کے مشکلے حال میں ہوگی اللہ علیکم